جوہر ٹاؤن میں پیرو فورس کی کار اُلٹ گئی حادثے میں تین اہلکار زخمی واقعے کی میڈیا کورج کرنے پر اہلکاروں کی پولیس کر دی نیجی چینل کی ٹیم کو یر غمال بنا لیا باقی میڈیا پہنچنے پر پولیس فرار سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت کی سماد شہباز شریف اور مریم نواز کے علاوہ مسلمی قنون کی تمام سینک قیادت کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ حمزہ شہباز راجہ زفر الحق شاہد خاکہ نباسی سردار ایاز صادق اور خاجہ عاصف سپریم کورٹ جائیں گے احسین اقبال رانہ تنویر مریم اورنزیب اور دیگر بھی سپریم کورٹ جائیں گے سانے ساہیوال میں جڈیشنل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جڈیشنل کمیشن ہم نے نہیں بنایا رپورٹ واپس لے جائے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمی محمد خان کا سیشن جڈ ساہیوال کی رپورٹ پر جواب انصاف کے نام پر ہماری تظلیل نہ کی جائے وزیراعظم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنے ملک کی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھر نہ دے سکتی ہے تو ہم ایک سو پچاس دن بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مقتول خلیر کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو وزرور ارکان اساملی کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں وزیراعلا پنجاب کی ملاقات اسمان مزدار نے مرات و تنخواہوں میں اضافے کی بل پر وضاحت پیش کی وزیراعظم نے وزیراعلا کی تاہیات مرات میں اضافے پر مایوسی کا اظہار کر دیا ایسے وقت میں مرات میں اضافے سے عوام میں منفی پیغام جائے گا بل پر نظر ثانی کی جائے عمران خان نے اپنا مطالبہ دہرائیا پنجاب کی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کے علاج بارے نون لیگ کے مطالبات پر بھی گفتگو تپتان کی بچت سکیم کو بھی وسیم اکرم پلس نے ہوا میں اڑا دیا سردان اسمان مزدار نے ایوان وزیراعلا کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے کا نیا فرنیچر منگوا لیا تونسا شریف میں بھی اپنے گھر کے لیے سترہ لاکھ کا فرنیچر بھیجوا دیا ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں ترمیم کا معاملہ بھی گھول ترمیم شدہ بل گورنر کو ابھی تک نہ بھیجوایا جا سکا سانے مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جی آئی ٹی کے حضابنے پیش ہو کر پینتالیس منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے نظرائقہ کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب ٹیم انہیں بلائی گی وہ حاضر ہوں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد بولے سانے مارڈل ٹاؤن ملکی تاریخ کا بترین سانیہ ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سلطہ ملنی چاہیے مشتاق سکھیرہ کو رات و رات بلوچستان سے کیوں لائیا گیا سانے مارڈل ٹاؤن کی اطلاع ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا اگر پولیس نہیں رکی تو بطور وزیراعلا کیا کاروائی کی کیا خورم نواز گنڈاپور اور پیاز وڑائچ کے ذریعے تاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکا گیا جی آئی ٹی کے سابق وزیراعلا شہباز شریف سے سوالات سانے مارڈل ٹاؤن منصوبہ بندی سے پیش نہیں آیا سانے مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سابقہ حکومت اور مجھ پر تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم کا بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکا لیڈی ہیلت برکس کی ہٹ دھرمی دھرنے کو طول دے دیا ڈینگی پولیو ایڈ سمیت صحت کے متعدد پروگرم متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب بھرکی پنتالیس ہزار لیڈی ہیلت برکرز کام چھوڑ کر دھرنے پر زچہ بچہ کی دیکھ بال فیملی پلاننگ کی ڈیوٹیاں بھی بند خسرا ملیریا ہیپیٹائٹس اور دیگر وبائی امراض کے خلاف خاروائیوں پر بھرے ڈینگی لاروہ طلب کرنے اور ڈینگی اگاہی مہم بھی ڈسٹر ساویس ٹرکچر پیسکیل کی اپگرڈیشن اور مستقل کیا جائے لیڈی ہیلت برکرز نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنہ دے دیا مظاہرین کے ایسی سٹی سے مزاکرات ناکام دھرنے میں شریک ایک لیڈی ہیلت برکر کی طبیعت قراب بے ہوش ہو گئی ریسکیو کی ٹیموں نے طبیع امداد فراہن کی شہر میں دھرنے مظاہرے بے شمار شہری دن بھر ہوئے خار ٹرافک کا نظام درہم برہم پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام چیرنگ کلاؤس بند ہونے سے ملہکہ سڑکوں پر خوفناک دباؤ رہا گاڑیاں سواروں کے لیے منی جیل بن کر رہ گئی لیڈی ہیلت برکرز موٹر سائیکل سواروں سے علجنے لگی ڈنڈے کے وار سے ایک شہری نے خود کو بھاگ کر بچایا ایمبولنس بھی ٹرافک جیم میں پھنسی رہ گی لیڈی ہیلت برکرز کو سیاست نہیں کرنی شاہیے چوال اس ہزار میں سے ایک ہزار لیڈی ہیلت برکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں رکسانہ بی بی نے اٹھارہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمکی دی صبحی وزراء کے سامنے رکسانہ بی بی کا لہجہ تلخ تھا سب کام ہورے کے باوجود دھرنا سمجھ سے بالا تر ہے ساویس سٹرکچر کی فیرستیں مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو اسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئس کا بھی احتجاج تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الاؤنس بحال کرنے کا مطالبہ انجینئس نے دھرنا چھوڑ کر قلم چھوڑ ہرطال کا فیصلہ کر لیا ستائیس مارچ تک انجینئس کلم چھوڑ ہرطال کریں گے مطالبات نہ مانے گئے تو ستائیس مارچ کو دھرنا دیں گے مظاہرین کی دھمکی سابق پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیر آزم فواد حسن فواد کے خلاف دوسرا کرپشن ریفرنس احتساب عدالت میں دائر دوسرا ریفرنس مبینہ طور پر آمدن سے زائد اساساجات کیس میں داخل کیا گیا ریفرنس میں ایک عرب نوک کروڑ مالیت کے غیر قانونی اساساجات بنانے کا الزام لگایا گیا نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے والد سے ملاقات کے لیے پنجاب حکومت کی اجازت کی منتظر ہوں پانچ روز گسر گئے اپنے والد سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں مریم نواز کا ٹوئی نواز شریف اور زرداری کو نہیں شہباز شریف کو این آر او مانگتے دیکھا نواز شریف کو ڈاکٹر دوائی اور ناہی بستنوں کی ضرورت ہے ان کی سوئی فسی ہوئی ہے کہ واہر سے علاج کروانا ہے وزیر ریلوے شکریشی دامت ایک بار پھر مقالفین پر خوب برسے بولے بلاول کو صرف یہی کہا بچہ ہے بچ کر کھیلے کہیں سیاسی موت نہ ہو جائے بختاور اور مریم بیٹیوں جیسی ہیں ان کا جواب نہیں دوں گا پندرہ اپریل سے ریلوے کرائے بڑھانے کا بھی اعلان نون لیگی راہنما سردار آسادے کہتے ہیں نواز شریف کی دو بار ہارٹ سرجری ہو چکی انہیں بہترین علاج ملنا چاہیے امید ہے نواز شریف کو خراب صحت کے بنیاد پر سپریم کورٹ سے رہائی مل جائے گی خواہ چوہدری جیسے لوگ کل سو نواز کی صحت پر بھی منپی بیانات دیتے رہے ہیں نواز شریف کا علاج کروانے میں حکومت سنجیدہ نہیں پیپلز جیوز یونین کا وزیر ریلوے شیخ رشید کے خلاب پریس کب کے باہر احتجاجی مظاہرہ براول بھنٹو کے بارے میں بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ شیخ رشید کا پتلا بھی نظر آتش کیا قدامی باغ میں غلط انجیکشن سے چار سالہ بچی کی حلاقت کا معاملہ بچی سے زیادتی بھی کی گئی پوست مارٹم ریپورٹ میں انکشا پر آمی باغ پولیس نے پیرہ سالہ سوتیلے بھائی کو گرفتار کر دیا پولیس نے آتائی کو بچانے کے لیے ہمارے بیٹے استاد کو گرفتار کیا ہے لوہیکین کا الزام محکمہ بازیات کی ہفتہ صفائی مہم کا آغاز وزیر قانون اور ڈی سی لاہور نے جی سی انیورسٹی میں افتتح کیا بشارت راجہ اور سالہ سید نے جھاڑو بھی لگایا بشارت راجہ بولے شہر لاہور کو صاف سترہ بنائیں گے بے ہاتھ میں بھی کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز ہوگا ہمیں اپنے گرد گرد بھی ماحول صاف رکھنا ہے کلین اینڈ گرین مہم میں بلدیاتی نمائندوں کا بھی صفائیہ صفائی مہم میں میور ڈیپٹی میرز نظر انداز مہکمہ بلدیات نے بزلیہ عظمہ اور الڈیوی ایم سی کے وسائل خود استعمال کرنا شروع کر دیئے ڈیپٹی میرز کہتے ہیں دوستو چوہتر یو سی کے چیئرمینوں کا منڈٹ چورایا جا رہا ہے عوامی نمائندوں سے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی کلین اینڈ گرین مہم کے نام پر حقوق صلب نہ کیے جائیں ڈیپٹی میرز بلدیہ عظم اور مہکمہ بلدیات کی آپسی چپکلش کا خمیازہ عوام بھکتنے پر مجبور سات ماہ گزر گئے چار سو ترکیاتی سکیموں کی منظوری نہ مل سکی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار گلی محلوں میں مسائل کی بھرمار میرز لاہور نے مہکمہ بلدیات کے طرز عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا سانے نیوزیلینڈ میں شہید ہونے والا سوہیل باگ پونہ پونہ کا رہائشی نکلا کیمیکل انجینئر سوہیل شاہد دو سال قبل فیملی سوید نیوزیلینڈ کے آ علاقے میں سوک کا سما والدہ بہن بھائی غم سے نڈھال سانے کے خلاف پنجاب حکومت کا سوک اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگو رہا شہید سوہیل کا پنجاب یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا پھائی کی تدفین نیوزیلینڈ میں ہی ہوگی آج دو بجے شرامار باگ میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی پنجاب پولیس کے رویے پر مایوسی ہوئی مہرر گھر آئے اور کہا کہ گورنر صحابہ آ رہے ہیں صفائی کرائیں پھائی سوہیل شاہد کی بیڈیا سے گفتگو خوفناک سانے نے دنیا کی تمام مذاہب کو اکٹھا کر دیا سارے میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کے لواہکین کے ساتھ کھڑے ہیں عوام نے ہمیں رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے ووٹ دیئے ہیں کسی پولیس اہلکار یا افسر سے کوتاہی ہوئی تو ایکشن لیں گے رونا پنجاب چوہدری محمد سرور کی گفتگو محمد دین کالونی میں نیوزی لینڈ میں شہید سوہیل شاہد کے گھر جا کر اہل خانہ سے تازیت کی نون لیگی ایم پی اے قاجر امران نزید کی بھی شہید سوہیل شاہد کے گھرامت اہل خانہ سے تازیت کی نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے مسیحی برادری کا شہدہ سے اظہاری ایک جہتی فروزپور روڈ پر مسیحی برادری کا اکھڑ شہدہ کے لیے شمع روشن کی ایم بین نیشن الاروت کی خصوصی شرکت مذہبی دہشت گردی نامنظور کنارے بھی لگائے ایف بی آر کے چھاپوں سے تاجر خوفزدہ ہیں وزیر صاحب ایف بی آر کو دیئے اختیارات میں ترمیم کریں ٹیکس دینے والے تاجر عزت مانگ رہے ہیں صدر لاہور چیمبر علماز حیدر کا وزیر مملکت ریونیو سے مطالبہ اب ماد اذر بھولے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گھرد گھیرہ تنگ کرنا ناغذیر ہے حکومت تاجروں کے جائز مطالبات پورے کرے لاہور پریس کلپ کے ذریع تمام قواتین کے عالم دن اور جشن بہارہ کی مناسبت سے تقریب بیگم گورن پنجاب پروین سرور کی وطور مہمانیں خصوصی شرکت عدقارہ مہگاہور پریس کلپ کی نائب صدر ناصرہ اتیق کی بھی شرکت پروین سرور کہتی ہیں کوئی بھی معاشرہ قواتین کے بغیر ترقی کرا پر گامزن نہیں ہو سکتا صحافیوں کو عالی قرقردگی پر ایوارٹ سے نوازا گیا مقالم جاندار جذبات کی بھرپورہ قاسی پاکستان فلم انڈسٹری کے بیتاج بادشاہ شہنشاہ جذبات عدقار محمد علی کو مداہو سے بچڑے تیرہ برس بیت گئے ان کی عدقاری کا سہر آج بھی سرچڑ کر بول رہا ہے عدقار محمد علی کی برسی آج منائی جا رہی ہے اور نغمہ نگار اور سکرپ رائٹر جذین قادری کو مداہو سے بچڑے اٹھائیس پرس بیت گئے ان کے لکھے نغمے اور کہانیاں آج بھی مقبول فلموں کی کہانیاں لکھنے میں بھی بڑا نام کمایا سینکنوں سپر ہٹ فلموں کے سکرپ اور ڈائلوگ لکھیں موسیقی